یہ پنجاب حکومت کا انقلابی قدم عام شہری بھی پالسی میکنگ میں شامل کر لیے گئے ہیں پنجاب حکومت نے حکومتی مالی معاملات میں عام شہریوں سے رائے مانگ لی ہے حکومتی محکموں کے اخراجات بارے بھی عام آدمی اپنی ترجیحات پیش کر سکتا ہے پنجاب حکومت نے صوبائی ترقی بارے رائے دینے کے لیے ای میل ایڈریس بھی جاری کر دیا ہے یہ رائے کس طرح سے دی جائے گی عام کی جانے سے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے علی رامے بتائے گا کیا پروسیس ہوگا حکومت نے ایک بار پھر فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ جو آئندہ مالی سال کا بجٹ دوہزار اکیس بائیس کے تیار کیا جائے گا اب اس کے لیے عامی رائے جو ہے وہ لی جائے گی اور اس میں بقاعدہ مختلف اخبارات میں اشتہارات جو ہے وہ دے کر تمام تر معلومات عوام سے لی جائیں گے اور ساتھ ہی محکمہ خضرہ پنجاب اب اس نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے اپنے عوام سے رائے لے گا اور اس میں نہ صرف بجٹ ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بلکہ آئندہ مالی سال میں جو مالی معاملات ہوں گے ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے سروس گریوی یونٹ کے حوالے سے اور جو کرنٹ کیپیٹل ایکسپینڈیچرز ہیں اس پر ان سے رائے لی جائے گی اور ساتھ ہی عوام سے یہ بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ آئندہ مالی سال میں کن ترجیحات کو شامل کرنا چاہتے ہیں بجٹ میں اس حوالے سے اپنی رائے جو ہیں وہ بھی دے سکیں تو اہم شہری اس پر اب نئے مالی سال کے جو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ محکمہ خضرہ پنجاب کی ویب سائٹ پر جا کے ان کے ایمی ایڈریس پر یہ تمام تر رائے دی جا سکتی ہے تو اس سے پہلے بھی پشنے مالی سال دو ہزار انیس بیس اور بیس اکیس میں بھی یہ رائے جو ہے عوام سے لی گئی اور پہلی بار یہ ایسا ہوا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے عوام کو نئے آنے والے مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے ان کی رائے کو ہمیشہ شامل کیا جائے گا تو اس سال بھی اب نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے شامل کیا جائے گا کہ عوام اپنی ترجیحات بتائیں گے کہ کن سیکٹرز میں زیادہ بجٹ استعمال کرنا چاہیے اور ریونی جنریشن کے حوالے سے بھی اور ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی عوام اپنی رائے سے اظہار جائے کو کر سکتے ہیں عام شہروں کو بھی شامل کیا گیا ہے بہت شکریہ علی رامے